نہج البلاغ خطبہ نمبر اکیہون جب جنگ سفین میں امیر شام کے ساتھیوں نے حضرت امیر المؤمنین کے اصحاب پر غلبہ پا کر فرات کے گھاٹ پر قبضہ جمع لیا اور پانی لینے سے روک دیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں تو اب یا تو تم زلت اور اپنے مقام کی پستی و حقارت پر سر تسلیم خم کر دو یا تلواروں کی پیاس خون سے بجھا کر اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ تمہارا ان سے دب جانا جیت جی موت ہے اور غالب آ کر مرنا بھی جینے کے برابر ہے امیر شام گم کردہ راہ سرپھروں کا ایک چھوٹا سا جتھا لیے پھرتا ہے اور واقعات سے انہیں اندھیرے میں رکھ کے چھوڑا ہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سینوں کو موت کے تیروں کا تف بنا لیا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین